السلام علیکم توڑیویویل سٹڈی آباؤٹ ہاؤ ٹو رائٹ کیمیکل فارمولہ یعنی کہ ہم کسی بھی کمپاؤنڈ کیا کیمیکل فارمولہ ہم کس طرقے سے لکھ سکتے ہیں ہم اس کو کس طرقے سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کی کیمیکل فارمولے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیوں ہم کیمیکل فارمولہ استعمال کرتے ہیں کمپاؤنڈ کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے اب دیکھیں کہ بیسکر جس طریقے سے ہم ایلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے مثال طور پر ہائیڈوجن ہے ہم ہائیڈوجن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کسی بھی ایک سیمبا سے ڈونیٹ کر دیتے ہیں تاکلے ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمارے لکھنے میں اس کو رائٹ کرنے میں بہت ہی آسانی ہو ایزی ہو تو اسی طریقے سے کمپاؤنڈ کو کیا کیا کیمسٹر نے کیا کیا کہ کمپاؤنڈ کو بھی ایک فارمولے کے ذریعے سے ایک سیمبل کے ذریعے سے اس کو رینیڈ کرنے کے لیے فارمولے انٹروڈیوز کروا دیا تاکہ ہمارے انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمارے سمجھنے میں اس کو آسانی ہو جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیمکل فارمولا کو لکھنے کے رائٹ کرنے کے سٹیپ سے کچھ ہیں پانچ سٹیپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرسٹ سٹیپ کی تو فرسٹ سٹیپ میں کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ سٹیپ ہم کیمکل فارمولا کیسے لکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پوزٹیو آئین کو ہم نے رائٹ کی طرف لکھنا ہے پوزٹیو آئین فرسٹ یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ پوزٹیو آئین کو لکھنا ہے ہم نے فرسٹ پوزٹیو آئین اینڈ سیکنڈ نیکٹیو آئین سب سے پہلے ہم نے پوزیٹیو آنے کو لکھنا ہے اس کے بعد نیکٹیو آنے کو لکھنا ہے کیا مطلب ہے اس کا سب سے پہلے ہم نے پوزیٹیو آنے کو لکھنا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے ن اے سی ایل ن اے سی ایل اب دیکھیں کہ سوڈیم کے اوپر یہ ہے سوڈیم اور یہ ہے کالورین اس کے اوپر ہوتا ہے پوزیٹیو چارج پوزیٹیو ون ہوتا ہے جبکہ کالورین کے اوپر ہوتا ہے نیکٹیو ون تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جس کے اوپر پوزٹیو ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فرسٹ پہ لکھنا ہے اور جس کے اوپر نیکٹیو ہے اس کو ہم نے سیکنڈ پہ لکھنا ہے اسی طرح کہ اگر میں بات کروں کیلشیم کالورائیڈ کی تو کیلشیم کے اوپر پوزٹیو ہوتا ہے پوزٹیو ٹو اور کالورین کے اوپر ہوتا ہے مائنس ون تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پوزٹیو کو پہلے لکھنا ہے اور نیگٹیو کو ہم نے کیا کرنا ہے بعد میں لکھنا ہے اس کو لاسٹ پہ لکھنا ہے تو یہ تو ہمارا پہلا پوائنٹ اور سیکنڈ پہ ہمارا جو کیا انسا پوائنٹ ہے سیکنڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ولنسی ہے ہر آئین کی وہ ہم نے ٹوپ کورنر پہ لکھنی ہے ہر سیمبل کے ہم نے ٹوپ رائٹ کورنر پہ لکھنی ہے اب ولنسی کیا ہوتی ہے ویلنسی رائٹ اور ٹوپ رائٹ کورنر اوپ ایلیمنٹ یعنی کہ اب ہم نے ویلنسی کیا کرنا ہے اس کے ٹوپ رائٹ کورنر پر اوپر ہم نے لکھنی ہے ویلنسی کیا ہوتی ہے بیسیکلی ویلنسی یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ویلنسی یہ ہوتی ہے کسی بھی ایلیمنٹ کی کہ جتنے وہ الیکٹرون لوس کر سکتا ہے جتنے وہ الیکٹرون لوس کر سکتا ہے اس کی اتنی ویلنسی ہوتی ہے مثال تو اب سوڈیم ہے سوڈیم ایک الیکٹرون لوس کر سکتا ہے سوڈیم کیا کر سکتا ہے ایک الیکٹرون لوس کر سکتا ہے اور جیسے کہ ایسی کالورین ہے اور کالورین ایک الیکٹرون ایسپٹ کر سکتا ہے تو یہ اس کی ویلنسی ہوتی ہے ایک ایلیمنٹ جتنی الیکٹرون گین کر سکتا ہے یا لوز کر سکتا ہے وہ اس کی اتنی ویلنسی ہوتی ہے اب سیکنڈ پوائنٹ ہمارا جو ویلنسی ہے ہم نے وہ کیا کرنی ہے رائٹ آن ٹوپ رائٹ کورنر اوف ایلیمنٹ یعنی کہ ٹوپ رائٹ کورنر اگر میں سمجھانے کے لیے بات کروں سوڑیوں میں یہ اس کا ٹوپ ہے یہ بوٹم ہے یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے اور یہ رائٹ ہے ہم نے کیا کرنا ہے ویلنسی کا ٹوپ رائٹ کورنر پہ اس کی بھی ٹوپ رائٹ کورنر پہ اور اسی طریقے سے ہم نے کیلشیم کی بھی ٹوپ رائٹ کورنر پہ اور اسی طریقے سے ہم نے کالورین کی بھی اکسیجن کی بھی ٹوپ رائٹ کورنر پہ تو یہ تو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا تھرڈ پوائنٹ اب تھرڈ پوائنٹ میں وہ کیا کہتا ہے تھرڈ پوائنٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر آئین کی جو بلنسی ہے اس کو آپ لے جائیں lower right corner پہ of other iron یعنی کہ valency valency of each iron is brought to lower right corner کس کے of other element کے element ٹھیک ہے کیا مطلب اس کا lower right corner پہ ہم نے اس کو لے جانا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس آئی یہ sodium ہے اس کے اوپر کونسا چارج ہے positive 1 ہے اور اسی طریقے سے کالورین ہے اس کے اوپر کونسا چارج ہے negative اور اسی طریقے سے اگر میں بات کرو کیلشیم کی اس کے اوپر two positive چارج ہے اور کالورین کے اوپر کونسا negative چارج ہے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو اس کا top right corner پہ ہے ہم اس کو لے جائیں گے lower right corner پہ lower right corner پہ اور اسی طریقے سے ہم اس کو لے آئیں گے ادھر ہم کیا کریں گے ان کا cross section کے ذریعے سے ان کے چارجز کو الٹ کر دیں گے اس کا چارجز اس کے پاس آجے گا اس کا چارجز اس کے پاس چلا جائے گا اسی طریقے سے ہم اس کا کریں گے کہ اس کو یہ two ادھر آجے گا اس کا one ہوتا ہے اور یہ ادھر آجے گا ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے ان کے cross section کے ذریعے ہم ان کے کیا کر دیں گے iron کو change کر دیں گے اور اسی طریقے سے ہم ان کو لکھ سکتے ہیں ایسے simple form میں یہ آجیں گے na cl پہ یہ آجیں گے na cl اور c a c a c l 2 اب next آجیتا ہے point 4 اب four point میں وہ کیا کہتا ہے کہ four point میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر iron کی اگر balances جو ان کے same ہیں if the balances are same are same تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ان کی balances same ہے تو ہم نے ان کو ایک simple formula میں لکھ دینا ہے their offset has write in simple formula مثلا کیا مطلب اس کا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس کی balances کتنی ہے sodium کی plus one ہے sodium کی plus one ہے balances اسی طریقے سے kalorin کی کتنی ہے minus one آپ دیکھیں ان کی balances same ہے تو ہم ان کو اس طریقے سے A C L ٹھیک ہو گیا اب اسی طریقے سے اگر میں اس کی بات کروں C A اس کی balances کتنی two positive اب kalorin کی one minus one ہے ان کے balances same نہیں تو اب ہم کیا کریں کہ یہاں پر ایک اور kalorin لے آئیں جس کی balances کیا one ہوگی وہ one اور one کیا multiple ہوگے تو کیا ہو جائے two C L 2 ہو جائے کیونکہ دو kalorin ہم نے لی ہے balances کو same کرنے کے لیے جیسے ان کے balances same ہوگی ہم ان کو کیا کریں گے اس form میں رائٹ کر دیں گے اس کے بعد آجیتا ہے five point اور last point مالا اب last point میں وہ کیا کہتا ہے last point میں وہ یہ کہتا کہ if an ion is a combination of two or more atoms which is called radical اب radical کی بات کر رہا ہے radical کیا ہوتا ہے radical ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی item کے اوپر کتنا سائن ہے اس کے اوپر کتنی ions ہے مثال کے طور پر 41 ہے یہ ایک ایک ریڈیکل ہے کیونکہ اس کے میں آپ مثال دیتا ہوں مثال کی طور پر sulfate ہے SO 4 2 minus اب یہ 2 minus ہے نا یہ ہے radical اگر وہ کمب اب دیکھیں کہ ان کا combination ہو رہا اپس میں یہ radical نہیں ہے ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے نہ پوسٹیو ہے نہ نیکٹیو ہے یہ دونوں اپس ایک دوسرے کی فیکٹ کوئی cancel کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی چارج نہیں تو ان کے اوپر کوئی ریڈیکل نہیں ہے جن کے اوپر کوئی minus یا plus کا charge ہوگا ریڈیکل فارم میں وہ ریڈیکل کہلائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کے مثال اور کر لیتے ہیں اب اس دیکھے سے اگر میں بات کروں فوسفیڈ کی پی او فور ٹری نیکٹی تو اب دیکھیں اس کے اوپر بھی minus 3 کا چارج ہے تو یہ بھی minus 3 اس کے اوپر بھی ریڈیکل ہے اگر میں بات کرتا ہوں کہ اس کے اوپر تو ان کے بالنسی تو سیم تھی تو یہ تو ہوگے کلیر ہوگے ان کے بالنسی کلشیم سی اے لے لیتے ٹھیک ہے اور فاسفیٹ لے لیتے پی او فور تری نیکٹی اب اس کے اوپر کون سے چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ چارج ہم اس کو ادھر لے جائیں گے اب یہ ہو جائے گا سی اے تھری اور پی او فور اب تو پوزتی کو کیا کریں گے اب کچھ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو ملٹیپلے کریں گے نہیں اس کو ملٹیپلے نہیں کریں گے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو فاسفیٹ ہوگا اس کے بریکٹ لگائیں گے اور اس کے باہر ہم ٹول لگا دیں گے تو اس طرحے سے ہم اس کو ایز کیمکل فارمولے کے اندر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو یہ تمہارے 5 پوائنٹ ہیں جس کے ذریعے ہم کیمکل فارمولا بنا سکتے ہیں اور ایک کمپاؤنڈ کو کیمکل فارمولے سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں